السلام علیکم میں آپ لوگوں دیکھانا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں ایک ریزیڈنشل بیلڈنگ انسپیکشن کی لائے ہوئے تو آوٹر آوٹر جو میرا میکس میں کریک ہے یہ تو ہل کے کریک ہے جو ہوا میں نمی کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ تو نارمالی موٹر سے بھی ریپیر ہو جائے گا اور سی کا ریپیر سے بھی ریپیر ہو جائے گا ابھی میں آپ لوگوں کو اندر دیکھانا چاہتا ہوں یہ سٹیر کا ساپٹ بے پورا خراب ہے یہ لوس کنکریٹ گرا کے اس کو سکریٹ کنکریٹ سے یا سی کا کریٹ سے ریپیر کرنا چاہیے اس طرح یہ پچھ بھی خراب ہویا ہے ساپٹ کا کچھ جگہوں میں آف آیا ہوئے کچھ جگہوں میں ڈاؤن گیا ہوئے یہ دو تین وجہ سے ایسا ہوتا ہے ایک تو انفرا پر کمپیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے دوسرا یہ جو ڈرینیچ پائپ ہوتے ہیں باتروم میں جو پائپ لگے ہوتے ہیں کچھن میں لگے ہوتے ہیں وہ ناقص کوالیٹی کے جو ہم لگاتے ہیں اس کی لیکج کے وجہ سے ایسا ہوتے ہیں یا گراؤنڈ وارٹر یا وارٹر ٹیبل ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتے ہیں یہ روپ آپ لوگ دے سکتے ہو پورا سٹیل رسٹڈ ہے اسی طرح اس روم میں بھی جو ہے نا آدھا سلیب نیچے گیرہ ہوئے پورا سٹیل رسٹڈ ہے ہم تو خیر انسپیکشن کے لئے آئے ہوتے ہیں کہ آیا ہم اس میں منٹینس کا کام کرتے ہیں تو یہ رہنے کے قابل ہو جائے گا کہ نہیں لیکن اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اس کو پورا ڈیمولش کرنا چاہیے اور دوبارہ اس کو کنسٹرک کرنا چاہیے اس طرح یہ سلیب بھی سنٹر میں نیچے اب اس کے بہت سے وجوات ہو سکتی ہے یہ لیکیچ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور لیکیچ کی وجہ سے ہو جاتی ہے لیکن وہ اتنا نہیں ہوتا اس میں جو کنکریٹ کی سٹرنٹھ ہے ارخاص سے بہت کم لگ رہی ہے مطلب ہم نارمالی کنکریٹ یوز کرتے ہیں پچیس سو پی ایسی سے لیکے آٹھ ہزار پی ایسی تک نارمالی سلیب میں ہم سکس آوزن پی ایسی ڈالتے ہیں لیکن میرا یہ نہیں خیال کہ یہ تین ہزار بھی ہو اس طرح کچن بھی آپ لوگ دیکھ سکتا ہو یہ کچن ہے ان لوگوں کا اب صرف یہی حال ہے کہ اس کو ڈیمولیش کر کے دوبارے سے بنائے جائے جی